بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویز کی آلیں ٹھیک ہے آج میں بنائیں لگی ہوں نیووے علو پرٹھا کی ریسپی بلگاہ سٹفنگ کے ہم علو کا پرٹھا تیار کریں گے بہتی مزیدار بہتی دیشی ہمارا پرٹھا بن کے ریڈ ہوگا یہ دیکھیں ساری چیزیں میں نے ریڈی کر کے دیکھیں دیکھیں آلو کو میں نے آبائل کر لیا ہے یہ میرے پاس گھر کا جو آٹا ڈیلی ہیوز ہوتا ہے وہ میرے پاس دو پیالی میں نے آٹا لے لیے آلو کو آپ نے پہلے اچھے سے آبائل کر لینا ہے میں اس کو دو بڑے سائز کے آلو تھے جن کو میں نے اچھے سے آبائل کر لیا تھا اب ملی پندر کے ہوکر میں اس کو قدو کش کر لوں گی اس طرح آپ نے اچھے سے اس کو قدو کش کرنا ہے بہت ہی مزیدار ہمارا یہ اچھے دار پراتھا بن کے ریڈی ہوگا آپ بچوں کو یہ سکول کے لانچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں بغیر سٹفنگ کے ہمارا اپنا مزیدار پراتھا بن کے ریڈی ہوگا یہ دیکھیں آلو کو میں نے مولی کندے پر قدو کش کر لیا ہے آپ ساتھ سے پہلے اس کے اندر میں نے ورٹیپل سپون نمک ڈال دی ہے دو بڑی سائز کی خریمی سیزن کو میں نے باریک چوف کر لیا یہ ڈال دی ہے ونٹیپل سپون میں نے بند خری مرچ ہے ونٹیپل سپون خوشکنیاں پاورڈر ہے ونٹیپل سپون ہلتی پاورڈر ہے یہ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا فریش کرا دنیاں ڈال دوں گی اب ان سب چیزوں کو ہم پہلے اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کی اچھے سے دو تیار کر لیں گے اچھے سے آٹا گھون لیں گے جیسے آپ گھر میں ناروان آٹا گھونتے ہیں اس کو بیسے ہی آپ نے گھوننا ہے ہم ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھے سے آٹے کو گھون دوں گی دیکھیں آٹے کو میں اچھے سے گھون دی ہے آپ صاحب سے پہلے تھوڑا سا آٹا لے کے اس کا ہم پیڑا بنا لیں گے اس پر آٹے کو میرے گھر میں سب نے پسند کی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بچے بڑے انشاءاللہ سب کو پسند آئے گا دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے کھما کے بیڑھا بنا لینا ہے اب اس کو آپ نے بیلل کی وجہ سے اچھے سے بیل لینا ہے دیکھیں میں اس کو اچھے سے بیل لینا ہے اب ہم گھیس کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے آپ نے گھیل لگانا ہے اس کو ہم پھلا دیں اچھے سے اب آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے ایک تفاہ اندر کی سائیڈ پر فولڈ کرنا ہے اور ایک تفاہ پائر کی سائیڈ پر فولڈ کرنا ہے اچھے سے بہتی ایزی بہتی آسان رسپی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے اب پھر اس کو ہلکے ہاتھوں سے گھما کے پیڑا بنا لیں گے اس کا اس طرح سے گھما کے آپ نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اور دوبارہ سے خوشکہ ڈال کے ہم پراتھے کو اچھے سے بیل لیں گے دس منٹ میں ہمارا پراتھا بن کے ریڈی ہو جائے گا دیکھیں اس کو میں نے بیل لیا ہے اب ہم ایک توا لے لیں گے جس کو میں نے پہلے ہی چولے پر ہلکی آنچ پر آن کر کے رکھ دیا تھا توا ہمارا گرم ہو گیا ہے اب جو میں نے پراتھا بیل ہے وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی اس طرح سے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے ڈال کے اس کو گھما دینا ہے اس طرح سے دیکھیں دو تین منٹ آپ نے رکھنا ہے اب اس سائیڈ پہ آئل لگا کے اس کو ہم پلٹیں گے دیکھیں دوسری سائیڈ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے اتنا اچھا پک گیا ہے اس طرح آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اوپر سے دھواتے جانا ہے اس کو چار سے پانچ منٹ آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھنا ہے اور چار سے پانچ منٹ آپ نے دوسری سائیڈ پہ رکھنا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو بنانا ہے بہت ہی مزے دار پراتھا بن کے ریڈی ہوگا لچے دار پراتھا بن کے ریڈی ہوگا دیکھیں اس طرح سے آپ بچوں کو سکول لانچ بارک میں بنا کے دیں خود بنا کے کھائیں اب میں اس کو ڈش آٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوگ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے پراتھے کی فائنل لوگ اس کے اوپر میں مکن لگا رہی ہوں آپ گھی لگانا چاہیں تو دیسی کی بھی لگا سکتے ہیں بچے کو گھی لگا کے اس طرح رول بنا کے بھی دے سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ فائنل لوگ آپ بھی اس پراتھے کو ضرور بنایے گا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا ملیں گے ایک نیو اور آسان ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ ٹھیک